دیوریہ میں انسانیت کو شرمسار کرنے والی واردات کو دو دن بیٹ چکے ہیں سولہ آروپی پولس کے شکنجے میں یوگی شاسن کا سیمپل گناہگاروں پر ہوگا ایکشن دیوریہ کے درندوں کا اب حساب ہوگا آروپیوں کے گھر بلڈوزر چلے گا دیوریہ کے زمین مافیا پر ایکشن کا کاؤنڈاؤن شروع ہو گیا ہے یوگی جب گورکپر میں خیل معصوم سے ملے کبھی تیہ ہو گیا کہ نرسنگھار کیس میں کاربائی ہوگا اور ایسی ہوگی کہ باقیوں کو سبق مل سکے یوگی کے شاسن کی پہلی شرط ہے لائنڈ آرڈر اور جب اس کو کوئی توڑتا ہے تو یوگی کی پولس اسے بلکل نہیں چھوڑ دی پرشاسر نے پریم چند یادف کے گھر والوں پر شکن جاکسنا شروع کر دیا ہے اس تھانیے لوگوں کا آروپ ہے کہ پوروزرہ پنچائت سدس سے پریم یادف نے ایک سرکاری شکشن سنستان ونوی بھاگ اور گرام سبا کی زمین پر تین منزلہ آلی شان گھر بنایا تو گاؤں میں ہی جی ایس سکول اور خالیان کے نام سے درج قریب ایک اکڑ بھومی پر بھی اسی کا قبضہ ہے راجس ویبھا کی ٹیم نے قریب دس گھنٹے تک اس کی زمین کی پیمائش کی ہے اگر پریم یادف کا مکان سرکاری بھومی پر پناہ ہوگا تو مکان پر بلڈوزر چلے گا اس کے علاوہ دوسرے آروپیوں کی بھی جانچ کی جا رہی ہے پریم یادف پر زمین قبضانے کے آروپ نئے نہیں تھے زمین کے خرید فروق میں سکری پریم یادف لگاتار ویبادوں میں رہتا تھا زمین پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے پیسوں کے علاوہ اس کا سیاسی رسوخ بے حد کام آتا تھا پہلے پریم یادف اور اس کے پریوار کی استطیقی بہت اچھی نہیں تھے لیکن وہ پہلے گاؤں کی راجنیتی میں اترا یادف جاتی کے یواؤں میں اپنی پیٹھ بنایا دوہزار دس میں اس کی ماں گرام پردھان کے لیے چنے گئی اسی کے بعد پریم یادف نے زمین خریدنے اور بیچنے کا کام شروع کیا بیوادت بھومی کی خرید فروق کرنا اس کی پہچان بن گئی دوہزار پندرہ میں وہ خود زلا پنچائت صدر سے بنا تو سیاسی پکڑ ہونے کی وجہ سے پولس اور پشاسن میں اس کی پیٹھ اور مضبوط ہو گئی بہت کم سمیں میں ہی پریم یادف کروڑوں کے سمپتی کا مالک بن گیا دراصل ست پرکاش دوبے کے بھائی گیان پرکاش کا اپنا کوئی پریوار نہیں ہے ایسے میں وہ پریم یادف کے ساتھ ہی رہنے لگا آروف ہے کہ سال دوہزار چودہ میں پریم یادف نے گیان پرکاش کی زمین کا دھوکے سے بینامہ کرا لیا جس کے بعد صحیح ست پرکاش دوبے اور پریم یادف کے بیچ مقبض میں بازی شروع ہوئی یہی مقدمہ پورے ویواد کی وجہ بنا شوبیتہ دوبے کے مطابق ان کے چاچا گیان پرکاش کا پرن کیا گیا تھا اسی معاملے میں چار اکٹوبر کو کوٹ میں سنوائی ہونے والی تھی لیکن اس سے پہلے ہی یہ دل دیلا دینے والی واردات کو گئی دوہزار چودہ سے جیسے میرے چاچا جی کے اس نے اپراد کر کے لکھوایا ہے ساری ان کی جمینیں اور ان کو آج تک پیش نہیں کیا ساسن میں نہ پرشاشن میں ان کو پیش کرے اور اسی کو لے کر کے آئے دن میری فیملیو ختم کرنے کے لنجس میں رہتا تھا یہی تھی کہ موقع پہ ہم لوگ کسی تیل کے بچ جا دے تھے چارتہ ہی کو ڈیٹ تھا اور جس میں اسو اور اس کے گھن کا پیشی تھی کس کے گھنگا پرکاشیادوں کے کس ماملے میں تاکی میرے چاچا کو گوٹ میں پیش کیا جائے اور اس کا پھردی جو اسٹام پہ اس کو پیش کیا جائے جس کو پھردی اسٹام کے بل پہ پھردی جو شاہین کرا کر کے کبجہ کیا ہے کہتا ہے میرا خارج داکیلو گیا اسے ویشے اس کو جانچ پڑھتال کرنے کے لیے اس کو نیرست کرنے کے لیے اسی رنجس کو لے کر یہ گھر پہ پہ سوال یہی ہے کہ ستیاکان کے پیچھے پولس اور پرشاسن کی لاپروہی تو ذمہ دار نہیں تھی اگر ستپرکاش دوبے کی شکایت پر پولس ایکشن لیتی تو شاید دس بھیگا زمین کے لیے دو پریوار کے چھے لوگوں کو اپنی جان نہیں گوانی پڑھتے ہیں اس میں پورا ہاتھ رودھرپور پولس کی حقہ ہے اور اس میں اس ڈی ایم تسلدار کان کو بھی سامل رہتے ہیں ہمیشہ جب اجسدیک لکھوائے میں بہت شکایت ہوئی ہے اور اس کے پورٹل پہ بھی شکایت ہوئی ہے پورٹل پہ بھی شکایت ہے سی جی ایم کورٹ میں رودھرپور یشو اور اس ڈی ایم کے اوپر بھی کنٹیمٹ ہوا ہے دو آجار بیش میں منگلوار کو سی ایم یوگی نے اسپطال میں بھرتی انمول سے ملاقات کی ادھر پولس نے نرسنگھار کے سولہ گناہگاروں کو گرفتار کر جیل بھیج دیا دیوریا جنپد میں رودھرپور تھانک شہتر کے اندرگت فتح پور گرام میں جو گھٹنا ہوئی تھی جس میں ستھ پکاش دوبے جی اور ان کے پریبار کے چار انی سدسیوں کی اتیا کر دی گئی تھی اس پرکرن میں سسندت دھاراو میں پور میں ہی دیوریا کے فتح پور میں جو ہوا اسے صرف زمینی ویواد سمجھنا ٹھیک نہیں دو ستمبر کو ہوئی اس واردات کے بعد سے ہی سوشل میڈیا پر برامہ اور یادف سماج کے لوگ آمنے سامنے ہیں ایک پریبار کے پانچ لوگوں کی موت کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے ترک اور کترک دیے جا رہے ہیں لیکن بات اس سے کہیں آگے کی ہے مرتک ستھ پکاش دوبے کی بیٹی نے جو ف آئی آر درج کرائی ہے اس میں 28 نامزت اور 50 اگیات آروپی ہیں یعنی پانچ لوگوں کے پریوار کو مارنے 78 لوگوں کی بھیڑائی تھی ہتیاروں کے پاس بندوکے تھی لاتھی ڈنڈے تھے دھاردار ہتیار تھے یعنی ہتیا کی پلاننگ پوری تھی پریم یادف کے پریوار میں 78 لوگ نہیں تھے لہٰذا اسے پاریوارک اور زمینی بیوات کہنا چیت نہیں ہے یہ جاتیہ سنگھرش تھا یوپی میں جاتیہ ہنسا کے معاملے بہت کم ہیں لیکن دیوریا میں جو ہوا وہ ایک جاتی کے لیے دوسری جاتی کے پرتی نفرت کا نتیجہ ہے اس کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں ہوتیپور گاؤں کے لہڑا محلے میں ستھ پرکاش دوبے کا اکلوتا برامن پریوار تھا ان کے علاوہ ایک شریوارستو اور کچھ کیوٹ جاتی کے لوگ ہیں باقی پوری بستی یادف ویرادری کی ہے یہی نہیں آس پاس کے گاؤں میں بھی یادووں کی ہی آبادی زیادہ ہے یہی وجہ تھی کہ آروپی پورے آدھے گھنٹے تک تانڈب مچاتے رہے ستھ پرکاش دوبے کے پریوار کی بہرہمی سے ہتیا کرتے رہے لیکن انہیں بچانے کوئی نہیں آیا ریم یادف کا پریوار پوری واردات کے لیے ستھ پرکاش دوبے کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے جس پریوار کے پانچ سدسیوں کی موت ہو گئی ایک معصوم اسپتال میں زندگی اور موت سے جھونج رہا ہے اس کے اور پریوار کے باقی مچے لوگوں کے لیے پریم یادف کی پتنی فانسی کی مانگ کر رہی ہیں موسیقی موسیقی ہمیں اپنے کھیت کے پاس رکھے تھے اور وہ بائک پاپا لے گا اپنے گھر کے پاس پاپا میرے بائک لینے جیسے گا ان کے پیچھے سوار کر دیئے ہم یہی چاہتے ہیں اگر اسے انصاف ملے گا ہمیں انصاف چاہیئے اگر وہ چاہتا ہے کہ میرے پورے فائملی کو فاسی ہوں ہم بھی چاہیں اس کی فائملی کو فاسی ہوں جو بھی بچہ ہے انڈیا TV ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر